بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُكْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ناظرین ساتھیو مہدی کا ذکر چل رہا تھا کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مہدی کے ظہور سے پہلے فتنوں کا دور دورہ ہوں گا فتنے بہت بڑھ جائیں گے فتنے بہت عام ہو جائیں گے اس کی دلیل سنن ابو دعوت کی وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بار فتنوں کا ذکر کیا اور بہت فتنوں کا ذکر کیا آپ بکثرت فتنے بیان کرتے رہے کہ فتنے ایسے ظاہر ہوں گے یہ ظاہر ہوں گے یہ ظاہر ہوں گے یہاں تک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے احلاس کا بھی ذکر کیا احلاس حرث کے معنی ہوتا ہے چٹائی کی احلاس اسی کی جمع ہے یعنی جس طریقے سے چٹائی بیٹھنے والے کے جسم سے چمٹی رہتی ہے یا چٹائی جس طریقے سے زمین کے اوپر پڑی رہتی ہے کہ اس میں اور زمین میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا الا یہ کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے جو آدمی چٹائی پر بیٹھتا ہے اس کے درمیان اور چٹائی کے درمیان کوئی گیپ نہیں رہتا ایسے ہی فتنہ جو ہوگا انسانوں سے بلکل کمٹ جائے گا تو آپ نے فتنے احلاس کا ذکر فرمایا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے احلاس کیا ہے احلاس کس کو کہتے ہیں یہ کونسا فتنہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ہے فتنہ تو حرب و حرب یہ ایسا فتنہ ہوگا جس میں بڑی خون ریزی ہوگی بڑی بھاگ دوڑ ہوگی لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے ایک دوسرے سے پیچھا چھوڑائیں گے ایک دوسرے کو قتل کریں گے ایک دوسرے کا خون کریں گے یہ فتنہ تو حرب و حرب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس خوریدی کے فتنے کے بعد فتنہ تو سرہ ظاہر ہوگا خوشی کا فتنہ یہ فتنہ خوشی کا تو ہوگا لیکن دنیا کے لحاظ سے خوشی کا فتنہ ہوگا لیکن شریعت کے لحاظ سے خوشی کا فتنہ نہیں ہوگا کہ لوگ خوش تو ہوں گے آپس میں صلح تو کر لیں گے لیکن اس سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کا اس سے نقصان ہوگا تو آپ نے فرمایا فتنت السرہ اور یہ فتنہ آپ نے مزید بیان فرمایا میرے خاندان کے ایک شخص کے ذریعے ظاہر ہوگا وہ خاندان کے لحاظ سے تو میرا ہی ہے یعنی میرے خاندان کا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ میرا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا تو وہ ہے جو متقی اور پرہدگار رہے میرے خاندان کا تو وہ ہے جو میرے طریقے پر چلے تو وہ دعوے دار تو ہوگا اور نسب کے لحاظ سے میرے خاندان کا تو ہوگا لیکن حقیقت میں وہ میرے خاندان کا نہیں ہوگا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فتنہ سرہ کے بعد اس فتنہ سرہ کے بعد فتنت الدہائمہ ظاہر ہوگا فتنت الدہائمہ یعنی اندھا فتنہ دہمہ کے معنی ہوتا ہے اندھی چیز کی فتنت الدہائمہ ظاہر ہوگا اور یہ فتنہ اندھا جو ہوگا اتنا خطرناک ہوگا کہ اس امت کے کسی بھی شخص کو بگر تھپڑ مارے چھوڑے گا نہیں یعنی گویا کی ہر مومن ہے تو کافر ہے تو مسلمان ہے تو غیر مسلم ہے تو اس فتنے کے اندر بلوث ہو جائے گا اور اس فتنے کے اندر وہ پڑ جائے گا جب یہ فتنہ ظاہر ہوگا یہاں تک کی یہ فتنہ یہ صورت اختیار کر لے گا کہ اس فتنے میں صبح کو انسان مومن رہے گا اور شام کو کافر ہوگا اور یہ فتنہ اس قدر اہمیت اختیار کر لے گا کہ اس فتنے کے بعد دنیا میں لوگ دو گروپ میں بڑ جائیں گے خاص طور پر امت مسلمات دو گروپ میں بڑ جائے گی ایک گروپ مومنین کا ہوگا جس میں نفاق کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا اور دوسرا گروپ منافقین اور کافروں کا ہوگا جس میں ایمان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا یعنی وہ ایسا وقت آ جائے گا کہ جو مومن رہے گا باطنی طور پر مومن رہے گا اور ظاہری طور پر ہی مومن رہے گا اسے اپنا ایمان چھپانا نہیں ہوگا اور دوسرا وہ ہوگا کہ اگر باطنی طور پر کافر تھا منافق تھا تو اس کو ظاہر کر دے گا اب کوئی شخص اس کو مسلمان نہیں سمجھے گا آپ نے فرمایا جب یہ صورتحال ظاہر ہو جائے تو اسی دن یا دوسرے دن دجال کے خروج کا انتظار کرو تو یہ حدیث کو ہم نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ دجال کا خروج امام مہدی ہی کے زمانے میں ہوگا تو گویا امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے اندر بڑے فتنے ظاہر ہوں گے اسی طریقے سے امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے اسلام کے دشمن جو لوگ ہیں خصوصاً یہود ان کا قبضہ جزیر عرب کے عام علاقے پر ہو جائے حتیٰ کی مسلمانوں کا بہت بڑا علاقہ یہودی اپنے قبضے میں کر لیں گے جس طریقے سے ان کا پلان ہے کہ ان کی حکومت جو ہے نیل اور فراد سے لے کر کے مدینہ منورہ تک ہے تو وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوں گے اور مسلمان مدینہ منورہ میں محصور ہو کر کے رہ جائیں گے یہ علامتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے وقت میں مہدویت کا دعویٰ کیے ہیں کبھی یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب کی مہدی کے ظہور سے پہلے دشمنان اسلام خصوصاً یہود کا قبضہ جزیر عرب کے اکثر حصوں میں ہو جائے گا سنن ابو دعود میں مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان مدینہ منورہ میں محصور ہو کر کے رہ جائیں اور سب سے دور کی ان کی فوجی چھاونی جو ہوگی وہ مقام سلاح میں ہوگی اور سلاح خیبر کے ندیق ایک جگہ ہے اسی طریقے سے مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے اس دنیا میں بہت سے ظالم بادشاہوں اور ظالم حاکموں کا ظہور ہوگا جن کے ظلم سے امت مسلمہ پریشان ہوگی مسلمان جو حقیقت میں مسلمان ہیں ان کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے ان کو سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا ہر طرح سے یہ حاکم ہے تو اس سے سلاح کرتے ہیں تو وہ ان پر ظلم کرتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان پر ظلم کرتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے جیسا کی اس کا اظہار بہت سے جگہوں پر آج ہو رہا ہے آج دیکھیں بہت سے ملکوں میں ایک حاکم کو لوگ بدلتے ہیں دوسرا حاکم آتا ہے لیکن وہ بھی پہلے ہی کے طریقے پر رہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے ایک وزیر آدم کو لوگ بدلتے ہیں دوسرا وزیر آدم آتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا انہیں تنگ کرتا ہے تو مہدی سے پہلے ایک ایسی صورت حال پیدا ہوگی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ظلم بالکل عام ہو جائے بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لَتُمْ لَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا یہ زمین جو ہے وہ ظلم سے بھر جائے گی جور اور زبردستی سے بھر جائے گی پھر اللہ تعالیٰ میرے ہی خاندان کے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے طریقے سے رہے گا یعنی اس کا نام بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا وہ زمین کو انصاف اور عدل سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے کہ بھی ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی بعض حدیثوں کے اندر لیکن وہ حدیثیں ضعیف ہیں ایسے بہت سے ظالم بادشاہوں کا نام مذکور ہے لیکن چونکہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں اس لیے میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا چوتھی چیز جو مہدی سے پہلے ظاہر ہوگی کہ اس دنیا میں مادہ بہت ہو جائے گا پیسہ بہت ہو جائے گا اور اسی کو کسی انسان کے اچھے یا برے عزیز یا ذلیل عزت والا یا ذلت والا ہونے کا میعار سمجھا جائے گا جس طریقے سے آج صورتحال ہے ساتھیو آج پوجہ کون جاتا ہے ایک آدمی امارتدار ہو ایک آدمی بڑا نیک ہو اس کی کوئی قدر نہیں کرتا لیکن ایک مالدار ہے ایک پیسے والا ہے ایک سیٹھ ہے تو ہر آدم اس کی جوتی سیدھا کرتا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے اس دنیا میں مادے کی کثرت ہو جائے گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں شک او وقت بہت قریب ہے او وقت دور نہیں ہے کی فرات دریا فرات عراق کے اور شام کے درمیان میں ایک بہت بڑا دریا ہے بلکہ شام اور ترکیہ کے درمیان میں بھی وہ پہنچتا ہے ایک بہت بڑا دریا ہے تو آپ نے بیان فرمایا یوں شک وہ وقت قریب ہے کی دریا فرات ایک بہت بڑے خدانے سے سمٹ جائے گی سونے سے سمٹ جائے گی دریا سمٹنا سمجھتے ہیں نا جیسے بسا اوقات دریا کا روک یہ رہتا ہے لیکن جب ایک بہاو آتا ہے تو یہاں خشکی ہو جاتی ہے اور ادھر سے دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے جب فرات دریا ایسے بہنا شروع ہو جائے گا تو وہاں پر بہت بڑا سونا داہر ہو جائے گا اور یہ کیلوں کے حساب سے نہیں ہوگا بلکہ ٹنوں کے حساب سے ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو بھاگ کر کے آئیں گے اسے حاصل کرنے کے لئے جو لوگ اس کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا لہذا باہر سے آئے ہوئے لوگ اور یہ مل کر کے جب وہاں پر لڑائی کریں گے قتال کریں گے تو سخت خون ریدی ہوگی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خون ریدی کے اندر سو لوگوں میں ننیانوے لوگ مارے جائیں سو لوگوں میں ننیانوے لوگ مارے جائیں گے شاید یہ وہی خزانہ ہے جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ات خزانے کے پاس تین بادشاہ کے بیٹے قتل ہوں گے یعنی گویا ایک بادشاہ نہیں کئی بادشاہ اس خزانے کے اوپر حملہ کریں گے اس کو لینا چاہیں گے تو تین بادشاہ کے بیٹے قتل ہو جائیں گے پھر ان میں سے کسی کے پاس یہ خزانہ نہیں جائے گا پھر اس خزانہ کے لیے مشرق کی جانب سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہاں پر عجیب قتل اور قوریدی ہوگی جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں معلوم یہ ہوا کہ سول میں کتنے لوگ مارے جائیں گے ننیانوے لوگ مارے جائیں گے اس کے بعد آپ خاموش رہے اور آپ نے کہا اس کے بعد مہدی آئیں گے اس کے بعد کون آئے گا مہدی آئیں گے اور جب مہدی آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر تم آ کر کے اور دوڑ کر کے بیعت کرنا خواہ تمہیں برف کے اوپر چل کر کے ہی آنا پڑے یعنی ایسا برفانی راستہ ہو جس پر چلنا مشکل ہو پھر بھی تم چل کر کے آنا اور مہدی سے بیعت کرنا اسی طریقے سے مہدی کی آمد سے پہلے ساتھ ہی ہو ایک مومن خاص طور پر جو مسلمان ہے نماز کا پابند ہے دین کا پابند ہے وہ عجیب بلا اور مصیبت کے اندر مفتلا ہوگا اسے دین کے اوپر عمل کرنے میں عجیب مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ چاہے گا کاش کہ کوئی جگہ ہمیں ملے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور وہ دعا تو نہیں کرے گا اس لئے کہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ تمنا کرے گا کاش کہ موشہ موت آ جاتی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دجال کے خروج کی تمنا کریں گے وہ لوگ تمنا کرے گے کہ دجال آ جائے اس لئے کہ جس مصیبت کے اندر ہم مبتلا ہیں دجال کا آنا اس مصیبت کا خاتمہ ہوگا تو لوگ دجال کی آمد کی تمنا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اس وقت موت کی تمنا کریں گے صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بے دینی کی وجہ سے ہوگا بھوک کی وجہ سے ہوگا لوگ بھوکے مر رہے ہوگے آپ نے فرمایا نہیں لیکن ایسی مصیبتیں آئیں گی ایسی پریشانیاں آئیں گی کہ لوگ دجال کے خروج کی تمنا کریں گے اور ظاہر بات ہے دجال کے خروج کے زمانے ہی میں اس سے پہلے مہدی کا ظہور ہو چکا رہے گا ایک اور چیز قابل ذکر ہے مہدی سے پہلے اس علامت پر غور کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مہدی کی آمد سے پہلے روم کے لوگوں کی بڑی کثرت ہوگی روم یعنی جو نصارہ ہیں جو یورپ کے رہنے والے ہیں ان کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی جبکہ ابھی یہ صورتحال نہیں ہے ابھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد مسلمان ملکوں میں جتنے مسلمان ہیں ان کی تعداد یورپ میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن جب مہدی کے آنے کا وقت ہوگا تو اس وقت رومیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اب یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ لوگ اس طرف ہجرت کر کے چلے جائیں جیسا کہ آج یورپ جانے کا ایک سلسلہ جاری ہے یا ہو سکتا ہے کہ یورپ کے لوگ آج جو ترہ ترہ کے اسلحے تیار کیے ہوئے ہیں ان کو مسلمانوں پر استعمال کریں اور مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے ایشیا کے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے علا کل حال مہدی کی آمد سے پہلے رومیوں کی تعداد زیادہ ہوگی صحیح مسلم شریف میں حضرت مستورد القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمایا لا تقوم الساہ قیامت قائم ہونے سے پہلے رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی رومی تم سے بہت زیادہ ہوگی بلکہ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے جو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انہی میں سے ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو جائے گی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو جائے گی جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے یورپ میں اسلام قبول کرنے والوں کا سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں پھر کیا ہوگا وہ رومی لوگ جب دیکھیں کہ مسلمان اتنی تعداد میں بڑھ گئے حتیٰ کی ایک جگہ ستر ہزار مسلمانوں کی فوج تیار ہو جائے گی رومی لوگوں ہی میں سے تو یورپ کے لوگ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ کس تعداد میں آئیں گے ان کی تعداد کا ذکر ہے جب قیامت کی نشانیوں کا ذکر شروع ہوا تو پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ اسی جھنڈے کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگ ہو گئے گویا ان کی تعداد ایک ملین یا اس سے زیادہ ہو گی اس تعداد میں مل کر کے وہ ستر ہزار جو لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے ان کا مقابلہ کرنے آئیں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے جو ایشیا کے لوگ ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان تمہیں نہیں آنے دیں گے سخت لڑائی ہوگی اور بہت سے لوگ مارے جائیں گے علاہ کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ انہی رومیوں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے ایک چیہ مہدی کے ظہور سے پہلے ایک علامت اور سمجھ لیجئے قسطنطنیہ کیا ہے جسے آج استمبول کہا جاتا ہے اس کا اصل نام اسلام پول تھا اس کا اصل نام کیا تھا اسلام پول تھا آج اسے استمبول کہا جاتا ہے یہ قسطنطنیہ آج تو مسلمانوں کے قبضے میں ہے آج وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن قیامت سے پہلے اور مہدی کی آمد سے پہلے یہ علاقہ مسلمانوں سے چھن جائے گا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ صرف انہی علاقوں میں نہیں بلکہ جزیر عربیہ کے بہت سے علاقوں پر کس کا قبضہ ہو جائے گا یہود اور نصارہ کا قبضہ ہو جائے گا تو مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اسی لئے نبی کریم سلطنہ صحیح مسلم شریف میں ہے کی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی قسطنطنیہ کو ستر ہزار بنو اسحاق کے لوگ بنو اسحاق جو یورپیل لوگ ہیں وہ لوگ اس کے اوپر حملہ کریں اور اس کو فتح کرنا چاہیں یہ علاقہ تلوار سے اور ہتھیانوں سے فتح نہیں ہوگا یعنی وہاں لڑائی نہیں کرنی پڑے گی جب یہ لوگ ستر ہزار مسلمان جو یوروپین ہوں گے اور یورپ کے لوگ مسلمان ہو کر کے اس ملک کو یا اس شہر کو فتح کرنا چاہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو اس کا وہ حصہ جو سمندر کی طرف ہے اس لیے کہ قسطنطنیہ اس کا ایک حصہ آج بھی سمندر میں ہے اور ایک حصہ سمندر سے باہر ہے قسطنطنیہ اس کا بہت سے علاقہ اس لیے کہ آج بہت بڑے شہر دیکھیں آپ جو ہے وہ سمندر کو پارٹ پارٹ کر کے وہاں پر آبادی بنائی جا رہی ہے لیکن قسطنطنیہ کی کچھ جغرافی قیفیت ایسی ہے کہ اس کا ایک حصہ سمندر کے اندر ہے تو آپ نے بیان فرمایا کہ جب وہ لوگ اللہ اکبر کہیں گے تو اس کا وہ حصہ جو سمندر میں ہے فتح ہو جائے گا یعنی جو دشمر وہاں پر قابض ہوں گے وہ ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ جب اللہ اکبر بلند کریں گے تو اس کا وہ حصہ جو خشکی کا ہے وہ فتح ہو جائے گا پھر تیسری بار جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو پورا شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا اور جب مسلمان قبضہ کر لیں گے تو اس کے اوپر یورپ کے باقی لوگ حملہ کرنا چاہیں گے تو وہ مسلمان جو قسطنطنیہ میں ہوں گے ان کی مدد کرنے کے لیے مہدی آئیں گے اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہدی کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا یہی صورتحال ہوگی ساتھیو یہی حالات ہوں گے کہ مہدی کا ظہور ہوگا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسنت ابو یعلا میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُبَشِّرُكُمْ بِالْمَحْدِي میں تمہیں مہدی کے آمد کی خوشخبری دے رہا ہوں اُبَشِّرُكُمْ بِالْمَحْدِي یُبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اِخْتِلَافٍ مِّنَ النَّاسِ میری امت میں ان کو بھیجا جائے گا میری امت میں وہ ظاہر ہوں گے کب اختلاف من الناس لوگوں میں بڑا اختلاف فیلہ ہوگا لوگ اختلاف کے شکار ہوں گے مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوگا مسلمانوں کا کافروں سے اختلاف ہوگا ایسے اختلاف کے موقع پر وَزَلَازِل اور زلدلے ظاہر ہوں گے ہر طرف سے زلدلوں کا دورہ رہے گا زلدلے ہر طرف سے آتے رہے گے آج آپ دیکھئے چاروں طرف سے زلدلے سنائی دے رہے ہیں ہمارے بچپن میں اور آپ لوگوں کے بچپن میں یہ صورتحال نہیں تھی آج ساید مہینہ تو خالی چلا جائے لیکن چھ مہینہ اور سال خالی نہیں جاتا کہ دنیا کے کسی علاقے میں بڑے خطرناک زلدلے کی خبر نہ آتی ہو تو آپ نے بیان فرمایا علا اختلاف من الناس وزلازل وزلازل کے وقت میں ان کا ظہور ہوگا فَيَمْلَءُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے ایسے ہی بھر دیں گے جیسے کی زمین ظلم سے اور جور سے بھری ہوئی ان کی خوبی یہ ہوگی يَرْضَ عَنْهُ سَاکِنُ السَّمَا آسمان میں جو رہنے والے یعنی فرشتے ہیں وہ بھی ان سے راضی ہوں گے زمین میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان سے راضی ہوں گے ان کی ایک خوبی یہ ہوگی يُقْسِمُ الْمَالَ سِحَاحَا مال کو برابر سرابر تقسیم کریں گی یہ نہیں کہ یہ میرے خاندان کہا ہے تو اس کو زیادہ دے دیئے وہ ہمارے خاندان کہیں تو اس کو کم کر دیا وہ ہمارا دوست نہیں تو اس کو محروم کر دیا یہ ہمارا دوست ہے تو اس کو نواد دیا ایسا نہیں ہے يُقْسِمُ الْمَالَ سِحَاحَا برابر سرابر مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کی رہنے کی مدت سات سال یا آٹھ سال ہوگی تو یہ حالات ہیں جو مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مہدی کے بارے میں یہ سننے کے لیے کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ اس کے سمجھے بغیر حقیقت تک پہنٹنا مشکل ہوتا ہے پہلی چیز ہم آپ یہ سمجھتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے مہدی کی آمد ضروری اور یقینی کیوں یقینی اس لیے یقینی ہے کہ دو وجہ سے ایک وجہ سے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت رہی ہے کہ جب سر سے پانی اوپر ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جی سبر کا پیمانہ جیسے کہتے ہیں لبرید ہو جاتا ہے تو وہ چھلک جاتا ہے تو جب ظلم اتنا تیز ہو جائے گا ظلم اتنا بڑھ جائے گا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا خاص طور مسلمان ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس حالت کو بدلے گا اور اس حالت کو بدلنے کے لیے اپنے خاندان کے ایک شد کو پیدا فرمائے گا ایک چیز دوسری چیز اس لیے یقینی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق کے علاوہ آپ کی دوبان سے نہیں نکلتا آپ کی حدیثیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایک اسلامی اسکالر نے ایک امہ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایک مقالہ لکھا جس میں مہدی سے متعلق تین سو چھتیس حدیثوں کا ذکر کیا ہے ایک دو حدیث نہیں نبی کریم صلی اللہ تین سو چھتیس حدیث ہیں لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مہدی ایک افسانہ ہے مہدی ایک آنے والی چیز نہیں ہے یا مہدی ایک خیال ہے یہ ان کا کہنا غلط ہے تین سو چھتیس حدیثوں کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مہدی کی آمد یقینی ہے اور ان میں سے بہت سی حدیثوں میں جن میں سے بہت سی حدیثیں صحیح ہیں ان میں سے بہت سی حدیثوں میں مہدی کا ذکر سراحت کے ساتھ موجود ہے چنانچہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دعود میں اور مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے وہ بیار فرماتے ہیں لو لم یبق من الدنیا الا یوم اگر دنیا کے رہنے میں ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان سے ایک آدمی کو ظاہر کرے گا اور یہ کون ہوں گے مہدی ہوں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دیں گے جس طریقے سے زمین ظلم سے اور پریشانی سے بھری ہوئی ہے بلکہ آپ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر دنیا کے جانے میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا تاکہ مہدی کی آمد ہو ان حدیثوں سے پتا چلا کہ مہدی کی آمد یقینی ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے آپ کے ایمان بالآخرت کا ایک حصہ ہے ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور آگے بعد مہدی کی صفات کیا ہیں مہدی کے شکل و صورت کیا ہوگی ان کی علامات کیا ہیں اس کا ذکر اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک